مالی طاقت بھی حاصل نہیں ہوتی ہے کہ وہ حج کو جا سکیں لیکن ہمارے رب کا کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے کچھ عامال پر حج کا ثواب دیا ہے تو گھر بیٹھے ہم حج کیسے کریں آئیے اسے جانتی سب سے پہلی حدیث سنتی رمیدی کی روایت ہے حضرت عنیس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا من صل الفجر فی جماعت ثم قاعد يذکر اللہ حتی تطلع الشمس جس نے جماعت سے فجر کی نماد ادا فرمائی بیٹھ کر ذکر میں لگا رہا یہاں تک کہ سورج نکل گیا پھر دو رکعت نماد ادا کر لی تو اسے ایک حج اور ایک عمر کا مکمل 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 ثواب ملتا ہے اس حدیث کو اللہ معالبانی نے سلسلہ صحیحہ میں حسن قرار دیا ہے دوسری روایت سننے بی داود کی روایت ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من مشا الى صلات مکتوبة فی الجماعة فہیک حجہ جو آدمی فرد نماز کی جماعت سے ادایگی کے لیے چل کر کے گیا یہ حج کے جیسے ہے اس حدیث کو بھی امام البانی رحمت اللہ علیہ نے صحیح ابی داود میں حسن کہا ہے گویا کہ اگر ہم چل کر کے جماعت کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد جاتے ہیں تو ہمیں ایک حج کا ثواب ملتا ہے تیسری روایت فقراء محاجرین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ارز کیا کہ مالدار لوگ حج و عمرہ کرتے ہیں اور ہم حج و عمرہ نہیں کرتے جس سے وہ عجل ثواب میں ہم پر بازی لے جاتے ہیں آپ نے حل بتایا کہ جو آدمی ہر نماز کے بعد تیتیس مرتبہ سبحان اللہ تیتیس مرتبہ الحمدللہ اور تیتیس مرتبہ اللہ و اکبر کہلے اسے حج کرنے والے کا ثواب ملے گا تسبیح کی یہ تعداد سو مکمل کی جائے گی اسی لیے سنن نسی کی روایت میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چونتیس مرتبہ اللہ و اکبر کہا جائے لہذا ہر فرد نماز کے بعد تیتیس مرتبہ سبحان اللہ تیتیس مرتبہ الحمدللہ چونتیس مرتبہ اللہ و اکبر کہلے تو ہمیں ایک حج کا ثواب ملے گا چونتی حوایت طبرانی نے القبیر میں روایت کیا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی مسجد گیا تاکہ وہ کوئی اچھی بات سکھنا چاہتا یا سکھانے کا ارادہ رکھتا ہے تو اسے ایک مکمل حج کرنے والے حاج کا ثواب ملتا ہے اس حدیث کو اللہ معلوانی نے صحیح ترغیب و ترہیب میں روایت کیا ہے اور کہا ہے حسن صحیح کہ یہ حدیث حسن اور صحیح ہے یہ چار حدیثیں ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں اگر ہم نے ان پر عمل کیا تو اگرچہ ہم حج کرنے نہ جا سکے ہیں لیکن ہم حج کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں اللہ ہمیں توفیق دے یہ بز میں ہے یہاں کو تاہ دستی میں ہے محرومی جو بہ کر خود اٹھالے ہاتھ میں مینہ اسی کا ہے وصل اللہم علیہ نبینا محمد وعلیہ وصحبیہ اجمعین محرومی